محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم و رحمت اللہ ڈاکٹر ناظرین حسین دبائی سے آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیومن گیزیٹ دبائی یوٹیوب پر ہم آج بات کریں گے بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب خاص طرح سے اسلامی کنٹریز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت کشادہ دل لوگ ہیں اور ہم بڑے صلح پسند لوگ ہیں اور ہم ساری دنیا کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں ایسے خیالات کو ہونا اچھی بات ہے لیکن آپ یہ پریکٹیکلی اگر دنیا میں جائیں تو سارا کام زیادہ تر یا تو کرسچن کر رہے ہیں یا پھر یہودی کر رہے ہیں ساری ٹیکنوجی ان کے پاس ہے اور ہر قسم کے چینلز ٹی وی چینلز ہر قسم کی ٹیکنوجی اس سے ریلیٹڈ اس ساری ان کے پاس ہے وہ آپ کو برابر کی تخصیم کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ یوٹیوب چینل ہے اس پر اسلامی کوئی مسلمان اس پر اس کو استعمال نہیں کر سکے گا یا وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہندو استعمال نہیں کر سکے گا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر پابندیاں نہیں ہیں دیکھیں یوٹیوب چینل بنا بنانے والے کون ہیں کرسچن ہیں اور کچھ کنٹریبیشن اس میں جیوش کا ہے یہودیوں کا ہے لیکن آپ اس یوٹیوب چینل کی یہ خوبی دیکھیں کہ ہر قسم کی اسلامی معلومات آپ اس چینل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں آپ کا قرآن قرآن کی تفاصیر قرآن سے متعلق ساری کتابیں ایسی کتابیں بھی جس میں عیسائیت کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں لے کی ہیں کچھ یہودیوں کے خلاف باتیں لے کی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب چینل پر سب کچھ موجود ہے یوٹیوب is for all سب کے لیے ہے یوٹیوب چینل تو میں تو اس بات کی بہت ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل والے جس اچھے انداز میں دنیا کو ایک طرح سے انسٹیٹوٹ ہے یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی ویڈیو یعنی کہ ویجولائز کر کے ویڈیو بنا کر اس کی وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے پوری ایک تعلیمی درسگاہ ہے یہ اور یوٹیوب کے جو بنانے والے ہیں انہوں نے سارے مواقع یکسان سب کے لیے کیے ہیں کچھ قوانین بنا دیا ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کے متعلق کوئی نفرت عمیز ایسا کوئی پیغام نہ چلا جائے تو محبتوں کو تقسیم کرنے کا یہ یوٹیوب ایک ذریعہ ہے اب اس کے مقابلے پر دیکھئے ہم نے اگر کوئی ایسی کوشش کی ہے نیٹ پر تو ہم نے اس کو اسلام سے مخصوص کر دیا اور میں نے سمجھتا کہ کسی مسلمان نے کوئی سرچ انجن بنایا ہو تو اس میں اس نے یہ سہولت دی ہو کہ ایسائی اپنی ایسائیت سے متعلق چینلڈ سے متعلق کچھ سرچ کر سکتے ہیں ہندو بھی وہاں سرچ کے لیے آ سکتے ہیں یا وہاں پر جیویش بھی اور بودھس بھی وہ سب مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ہم اس میں اسلام کا نام لگا دیتے ہیں اور چاہے ہم نماز دو وقت کی بھی پڑھتے ہوں تین وقت کی پڑھتے ہوں کقصہ نمازی بھی نہ پڑھتے ہوں تلاوت کیے ہمیں عرصہ ہو چکا ہو تعلیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لیکچرز ہیں ان کو ہی سنے بھی ہمیں عرصہ ہو لیکن ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ہم اسلام کے ساتھ اٹیج کر کے ساری دنیا کو اس کے لیے بند کر دیتے ہیں اسلامی کی یوٹیوب بھی ایک ساب نے بنائے ہوا ہے تو وہ کیا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی عیسائی جا کے اپنی بات نہیں کر سکتا وہاں پر ایک آپ نے وہ بنایا ہے لیکن ہم ماشاءاللہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف مذہب میں کرتے ہیں اور ساری دنیا میں کے یہ دیکھیں یوٹیوب چینل ہے یاہو ہے یا ہوت میل ایک زمانے میں سب سے پہلے یہ ہوت میل ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سے جب گوگل سامنے آیا ہے ان سب نے اب سب مذہب کو سارے زبان بولنے والوں کو ہر ملک کے شہریوں کو یقصہ حقوق دیئے ہیں یہ عملی مثالیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ بھی ایسے ہی کام کریں ایسے تمام دنیا کے انسان جو آ کر آپ کے کسی پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہیں وہ لے سکیں اور میں یوٹیوب چینل والوں کو اور اس طرح کے دوسرے ادارے گوگل والوں کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک پوری انسانیت کے لیے ایک پریڈ فارم بنایا اور ہم انشاءاللہ ان کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہم اس چینل کے ذریعے سے لوگوں میں انسانوں میں محبت ہیں اور جو اچھے معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ اس طرح کرنے میں ہم بھی حصہ لیں گے اور جو نفرتیں ہیں انسانوں کے درمیان انہیں ختم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے کاوشوں کے ذریعے سے اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ بھی نیٹ پر کوئی کام کر رہے ہیں تو ایسا کام کیجئے جو انسانیت کے لیے ہو اور جو انسانوں کو خاص طور سے جیسے میں نے گدشتہ آپ نے بہت سے ویڈیوز میں میں نے بتایا ویڈیو شوز میں کہ کچھ ایسی بھی ایک کمیلٹی دنیا میں موجود ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پر کام کر رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی چیز اگر ہمارے ہاں کوئی فرض کریں کوکا کولا ہے پیپسی ہے فانٹا ہے فلاں ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہودیوں کی سادش ہے اور سادش کیا کیسی سادش ہم تو آرام سے پی رہا ہوتے ہیں اس کو ہمارے ہاں تو کوئی منع نہیں ہے صرف کہنے کی حد تک ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں نفرت بٹھا دی گئی ہیں ہمیں ہر آنے والی چیز لگتا ہے کہ یہ سادش ہو رہی ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے مسلمانوں نے ایسی کون سے دنیا میں کسی چیز کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہمیں سادش ہمارے خلاف سادش ہو گی تو یہ ٹھیک ہے اج کل ممالک جو ہیں وہ کمرشلی اپنے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں بھی جو اچھے لوگ ہیں دنیا کے ان کے ساتھ ساتھ مل کر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوٹیوب چینل پر میرا یہ چینل آپ سبسکرائب بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تاکہ ہم اس محبت کے سفر میں ہم مزید آگے جا سکیں تو ناظرین اپنے میزمان ڈاکٹر ناظر حسین کو دبائی سے اجازت دیجئے کیپشن میں میرا ویٹس اپ نمبر دبائی کا لکھا ہے مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے اللہ حافظ و ناصر